عارف علوی کل رات گئے گئے ہیں اٹک اٹک جیل میں عمران خان کو جو اداروں کا میسیج ہے وہ پہنچایا کہ خان صاحب مائنس ون ہو رہے ہیں میاں صاحب کو دوسری بار مائنس ٹو جو ہے فیز کرنا پڑے گا خان صاحب بھی باہر میاں صاحب بھی باہر ملک میں الیکشن ہوں گے محمد علی دورانی صاحب سے صدر عارف علوی نے ملاقات کی ہے دوسری ملاقات دورانی صاحب کر رہے ہیں اسد کیسر اور ان کے ساتھ جو ایک وفد ہے اسے ملاقات کی اس کی پریس لیس پاکستان تحریک انصاف کا خود جاری کی اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن ملنے گیا ہے محمد علی دورانی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل عادل نظامی سپیکس ناظرین آج کی ویلوگ میں بہت اہم باتیں کرنی ہیں ملک میں دوبارہ نوے کی دھائی کی سیاست ہونے جا رہی ہے اور مائنس ون مائنس ٹو فارمولا ایک بار پھر سے زیر گردش ہے اور اس پہ عمل درامت کے حوالے سے ایک دوسرے کو منانے کی ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج ہم مائنس ون اور مائنس ٹو فارمولے پہ بات کریں گے اس کے علاوہ جو لندن میں پاکستان سے پاکستان مسلمی قانون کی قیادت روانہ ہوئی ہے اس پر دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا میٹنگز ہو رہی ہے کیا باتشیت ہو رہی ہے اور سابق وزیر آدم نواز شریف کا دورہ پاکستان جو ہے دورہ پاکستان کہلے ہیں پاکستان واپسی جو ہے اس پہ کیا ہوگا ابھی وہ تاریخ جو انہوں نے دے رکھی ہے اکٹوبر کی اس پہ آئیں گے کہ وہ دوبارہ کوئی آئندہ نئی تاریخ دیں گے بات کرتے ہیں پہلے تاریخ مائنس ون اور مائنس ٹو فارمولا اور اس فارمولے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے محمد علی دورانی جو سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز مشرف دور میں رہ چکے ہیں سابق سینیٹر رہ چکے ہیں وہ بڑے سرگرم ہیں دورانی صاحب کو ہم نے دیکھا ہے ان کی اب جو سیاست تو بقاعدہ طور پر اس طرح سے سیاست میں تو سرگرم نہیں ہیں لیکن کیونکہ ان کے روابط بڑے گہرے ہیں اور ایک ادارے کے ساتھ جس طرح سے ان کی نیاز بندی کہہ لیں ان کا تعلق کہہ لیں اور ایک پیغام رساقہ ان کا جو ایک سٹیٹس کہہ لیں اور ان کی وجہ شہرت کہہ لیں وہ اس کی وجہ سے خاص سے مشہور ہیں تو ہم نے دیکھا جب بھی کوئی ایک نیا ایجنڈا سیٹ کرنا ہو کچھ چیزوں کو مینج کرنا ہو کچھ چیزوں کو ثبوت آج کرنا ہو تو دورانی صاحب کی خدمات لی جاتی ہیں ہم نے دیکھا جنوبی پنجاب میں جب جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے معاملہ چل رہے تھے ملتان جس کا سیکریٹریٹ ہونا تھا اس ٹائم ایک دم سے بہاولپور صوبے کی بات ہوئی اور دورانی صاحب نے وہاں جا کے علاکہ نہ ان کا دور پرے تک کوئی تعلق نہیں تھا بہاولپور کے ساتھ وہ وہاں جا کے انہوں نے کوئی گھر بھی لے لیا اور رہنا بھی شروع کر دیا کہ نہیں جی بہاولپور کی تاریخ زیادہ پرانی ہے ملتان نہیں بہاولپور صوبہ الگ ہو تو وہ جنوبی پنجاب صوبہ پاکستان پیپرس پارٹی دور میں جس پر بڑا تیزی سے کام ہوا تھا وہ سارا کھڑے لائن لگ گیا اور اب دورانی صاحب جو ہے بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے دوبارہ اور دورانی صاحب نے ملاقات کی ہے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی سے گزشتہ روز یہ وانے صدر میں ملاقات ہوئی جس کی بقاعدہ طور پر پریس ریلیز بھی جاری کی گئی کہ محمد علی دورانی صاحب سے صدر عارف الوی نے ملاقات کی ہے اب یہ جو ملاقات ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وانے صدر اس کی بقاعدہ طور پر پریس ریلیز جاری کر رہا ہے ان ایکچولی ایک میسج تھا کہ جی یہ کیا کچھ ہونے جارہا ہے صدر مل رہے ہیں اور یہ میڈییٹر کا رول پلے کر رہے ہیں سہولتکار کا رول پلے کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ ایک میسج دیا گیا جس کے بعد دوسری ملاقات دورانی صاحب کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور کے صاحب کا جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں اسد کیسر اور ان کے ساتھ جو ایک وفد ہے اسے ملاقات کی اس کی پریس ریز پاکستان تحریک انصاف سے خود جاری کی اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن ملنے گیا ہے محمد علی دورانی کو بھئی محمد علی دورانی صاحب جو ہیں ان کی اہمیت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن خود ملنے گیا ہے اور اس کی پریس ریلیز عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی چل کر جائے جس نے صدر کے پاس چل کر گئے تھے تو ایوان صدر نے پریس ریلیز جاری کر دی تو دورانی صاحب کی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں لیکن جو اس کی پریس ریلیز ہے وہ جاری کی پاکستان تحریک انصاف نے اب اس پریس ریلیز کے اندر کیا الفاظ سے اس پر ہم چھوٹے دیر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے صدر نے جو ملاقات کی اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن نے دورانی صاحب سے ملاقات کی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بڑا اہم ہے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کل رات گئے گئے ہیں اٹک جیل میں انہوں نے جا کر سابق وزیر آدم عمران خان سے ملاقات کی ہے اور جو پوری ڈولیمنٹ ہوئی ہے محمد علی دورانی کی پی ٹی آئی رانماؤں سے ملاقات کی اور صدر عارف علوی سے جو ملاقات ہوئی ہے اس پر پیغام پنچایا گیا ہے کہ جی آپ ذرا تھوڑا تھا بیٹھ جائے اور کوئی باتشیت کر لیں اس باتشیت کی جو وجوہات ہیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ کنیکشن سے کنیکشن بنتا جا رہا ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ الیکشن کروانے پڑ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک کوشش تھی کہ ملک میں انتخابات جو ہے نکاد اس کو لنگرون کیا جائے مجودہ انٹرنیرم سیٹ اپ کو آگے چلایا جائے لیکن انٹرنیشنل پریشر ہے آئی ایم ایف کا پریشر اور ویڈن کنٹری جو ایک ایک کہلے کہ جو سفوکیشن ہے لوگوں میں جو ایک کیاوس پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے الیکشن تو کروانے پڑھنے تھے تو وہ اب فیصلہ ہو گئے کہ جی الیکشن تو کروا لیتے ہیں لیکن جب الیکشن کروانے کے لیے ساری کلکولیشنیں کی گی تو پتا چلا جی الیکشن اگر آپ کروا رہے ہیں یا تو پھر آپ ایک سیاسی جماعت کو کر دیں مائنس یہاں ہوگا مائنس ون فارمولا یا سیاسی جماعت پوری مائنس ہو جائے نہیں تو لیڈر تو لازمی مائنس ہو ایک طریقے سے یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے کہ ان کو آپ لیول پلنگ فیلڈ نہ دیں اور آپ انتخابات کروا لیں اور آئندہ جو سیٹ اپ ہے پاکستان مسلم نگنون کی قیادت کو جس طرح سے یقین دہانی کرائی گئی ہے نواز شریف صاحب کو گرین سگنل دیا گیا کہ پاکستان آئے اور آ کے حکومت بنا لیں تو ایک تو یہ فارمولا تھا اب لیکن جب اس کی ریزلٹس اور اس کے اوپر جو ایک ریٹیلیشن اس کے اوپر جو ایک پورے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو بتایا گیا کہ جی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ انتخابات ہو جائیں گے الیکشن ہو جائیں گے مین پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوگی لیکن ملک میں جو انریسٹ ہے جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے جو ایکانومی سفر کر رہی ہے اس کے اندر کوئی بہتری نہیں آئے گی آئندہ سال دو تین سال بعد دوبارہ ہم یہی پہ کھڑے ہوں گے جدر یہاں آج کھڑے ہوئے ہیں تو اب یہ فیصلہ ہوا کہ ملک کے وسیطر مفاد میں جو جیل میں بیٹھی بھی شخصیت ہے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں ان سے بات چیز کی جائے ان کو کہا جائے کچھ آپ پیچھے ہٹیں کچھ ہم پیچھے ہٹتے ہیں یہ ملک آپ کا بھی ہے یہ ملک ہمارا بھی ہے آپ نے جو نو مئی کیا ہے بڑا برا ہے جی قابل مضمت ہے لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آج سے ٹھیک کوئی تئیس چوبیس سال پچیس سال پہلے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو یہی سب کچھ اسے ملتا جلتا میاں صاحب بھی کر چکے ہیں تو یہ بتانے والوں نے بتایا جی یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا تو یہ تو ہماری ہسٹری ہے یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے میاں صاحب نے ملک کی مسلح فوج جو ملک کی بڑی فوج ہے پاک فوج اس کے سربراہ پرویز مشرف تھے لیکن ساتھ میں جنرل زیاودین بٹ کو آرمی چیف لگا دیا تو ایک ہی فوج کے دو سپہ سلال لگا دیئے تھے اسے بڑی کہ اس کا نام ہے سازش اور فوج کو اندر تقسیم پیدا کرنے کی کیا کوشش ہوگی تو لہٰذا اگر ان کو معافی مل سکتی ہے بارہ اکتوبر انیس سو نانوے کے بعد اور دوزار تیرہ میں دوبارہ سے گورنمنٹ مل سکتی ہے تو جو بتایا گیا کہ جی درخان صاحب کا بھی دو نو مئی ہے ٹھیک ہے غلط ہے لیکن اب پولٹیکل فورسز ہیں پاپولر لیڈر ہیں مجورٹی ان کے پاس ہے جتنے سٹلڈ ایریاں ہیں پنجاب ہے جو شہری سندھ ہے کے پی کے پورا ہے بلوتستان کے جو شہری علاقے ہیں ان کی مقبوریت جو ہے وہ چھت پر لگ رہی ہے تو کوئی دور دور تک مددے مقابل نہیں ہے تو لہٰذا اگر آپ اس طرح الیکشن منیج کریں گے تو الیکشن ایک تو منیج ہو نہیں پائیں گے کریں گے تو وہ اتنے زیادہ اس کے اندر جو انجنرنگ آپ نے کرنی ہے جو دھاندلی کرنی ہے وہ اتنی اوپن ہوگی کہ بعد میں اس کو چھپانا مشکل ہو جائے گا تو لہٰذا یہ ساری پیغام رسانیاں ہو رہی ہیں اور صدر عارف علوی نے ملاقات کی اور عمران خان کو جو اداروں کا میسیج ہے وہ پہنچایا اور کیونکہ ایک مائنس ون کی تو پہلے بات کنفرم تھی کہ خان صاحب مائنس ون ہو رہے ہیں اب یہاں پہ جو ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب کو دوسری بار مائنس ٹو جو ہے فیز کرنا پڑے گا مائنس ون سے معاملہ شروع ہوا تھا اس طرح نواز شریف صاحب تھے اور دوسری جانب جو ہے وہ اس طرح کے صدر تھے غلام صاحب خان اور جو آرمی چیف تھے ان کے سامنے سارا معاملہ ہوا تو میاں صاحب نے کہا پھر مائنس ون نہیں جی پھر مائنس ٹو کریں پھر غلام صاحب خان کو بھی فارق کریں میاں صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور غلام صاحب کو بھی ایوان صدر سے گھر جانا پڑ گیا تھا تو اب یہ ہے کہ اب مائنس ٹو میاں صاحب ہو رہے ہیں مائنس ون خان صاحب ہو رہے ہیں ایک یہ پرپوزل بھی آ رہی ہے کہ خان صاحب بھی بہر میاں صاحب بھی بہر ملک میں الیکشن ہوں گے خان صاحب جیل میں ہوں گے میاں صاحب لندن میں ہوں گے نہ ان کو آنے دیا جائے گا نہ خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے گا تو یہ تھوڑا سا ریلیکسیشن دی جائے گی کہ پاکستان طریقی ان صاحب الیکشن میں ہو گی قائد ان کے نہیں ہوں گے ان کی جو کمپین ہے وہ ان کی بی سی جو کٹیگری کے لیڈرز ہیں شاہ محمود صاحب ہیں پرویز علی صاحب ہیں اس طرح کے لوگ چلائیں گے اور الیکشن میں اگر ان کو فتح ملتی ہے جو ظاہری طور پر لگتی ہے چھے مینے سال دو سال بعد دوبارہ چلیں جی سیٹ اپ درہ چینج ہو تکتا ہے دوبارہ یہاں سپریم کورٹ میں بھی ایک نئے صاحب چیف جسٹریس ہوں گے تو اب یہ آگلے دو دھائی سالوں کا پلان ان کے سامنے رکھا گیا ہے خان صاحب کے سامنے کہ جی یہ مائنس ٹو کر لیتے ہیں آپ اندر وہ باہر اور ملک میں انتخابات جو نتیجہ آئے گا فری اینڈ فیر ہوگا جس جماعت کو مجورٹی ملے گی وہ حکومت بنا لے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ تو ہو گیا جی یہ پورا معاملہ دوسرا جو شباشر صاحب گئے ہیں لندن مریم بی بی لندن گئی ہیں وہ بھی یہی میسج لے کر گئے ہیں ان کو بتایا گیا میاں صاحب وہ صاحب اوکے گرین سگنل بتایا تھا آ جائیں منارے پاکستان عوام کھڑی ہوگی استقبال کرے گی ملک میں ہر طرف نون لیگ میاں صاحب آ رہے ہیں شیر آ رہا ہے جا رہا ہے لیکن شیر کو بھی کہا گئے جی ادھر ہی رکھ جائیں ابھی آپ جو ہے نا پاکستان میں حالات بڑے خراب ہیں تو لہذا بھی آپ وہی پہ سٹے کریں آنے والے چند دنوں میں میاں صاحب کی جو تاریخ ہے اگر یہ معاملہ جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور محمد علی درانی جو پیغام لے کر گھم پھر رہے ہیں اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو پھر میاں صاحب کی آنے کی تاریخ جو ہے اس کو دوبارہ ایکسٹینٹ کر دیا جائے گا بڑھا دیا جائے گا الیکشن کے قریب شباشر صاحب پاکستان آ جائیں گے مریم پی بھی آ جائیں گی اور وہ الیکشن کمپین چلائیں گے اپنی خان صاحب کی پاپولیٹی اندر بیٹھ کی اسٹم بہت ہے تو وہ بھی الیکشن میں جائیں گے تو اس طرح ایک لیول پلائنگ فیلڈ ملے گی پاکستان پیپلز پارٹی اس نے پہلے ساری چیزیں بھاپ لی تھی انہوں نے دیکھا تھا نون لیگ کے ساتھ تو ہمارا کوئی ابھی نہیں چل رہا تو انہوں نے نون لیگ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا تھا اور خان صاحب کے لئے تھوڑا سا سوف کارڈر منظور وسان الیکشن کمیشن میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیٹ ایڈجیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو ایک دوسرے کی درہ قربتیں ان کی بڑھ رہی ہیں اور شواشر صاحب یہاں سے جانے سے پہلے گجرہ والا میں ایک عام شخصیت سے ملے تھے وہ میسج لے کر گئے ہیں جو نوازشریف صاحب کو پنچا دیا گیا ہے کہ ابھی تھوڑا در رکھ جائیں جو گرین سگنل آپ کو مل رہا تھا وہ دوبارہ درہ وہ نہیں وہ گرین اورنج اور کون کون سی بتیاں ہوتی ہیں گرین ریڈ اور اورنج تو ابھی فیلحال اورنج لائٹ میاں صاحب کے لیے آن ہو گئی ہے گرین لائٹ بند ہو گئی ہے آگے جا کے وہ ریڈ لائٹ میں تبدیل ہو سکتی ہے شکریہ